وہ یہ سب ہاں کے پکارے اس بات کو سن لیں اس وقت دنیا جس دھارے کے اوپر جا رہی ہے وہ دھارہ بڑی حد تک صحیح نہیں ہے کچھ حد تک تو صحیح ہے لیکن بڑی حد تک وہ صحیح نہیں ہے اس میں سب نے چھوکنہ ہونا ہے کہ ہم اس دنیا کے ٹرسٹی ہیں مدرسے والوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم مدرسے کے ٹرسٹی ہو مدرسے کا مالک نہیں ہو زگاة کی رقم ہے زگاة تکھرچ ہوگی تین لاکھ روپے کا سمنٹ کا قرآن شریف لگا کے اوپر لٹکا دیا مدرسے کے کیا کہ ہوا قرآن شریف پڑتا ہے میں نے منع کیا علماء کو یہ نہیں ہونا چاہیے قرآن تمہارے سینے کی چیز ہے شفاہ علماء فیسو دور ہے تمہاری زندگی کا حملی دستور ہے دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لئے اس کو پرندوں کو پڑھنے کے لئے کہتے ہو ڈائی لاکھ روپے کا اگر مدرسے میں قرآن سمنٹ کو بنا کے رکھ دیا کسی کو قریب کو معلوم ہو کہ اس نے کھانا ہمارے گھر میں جائے لبدان میں اس نے کھانا ہمارے گھر میں پھر اور بتاؤں میں آپ کو کسی نے قسم کھا لی اس سے بات نہیں کروں گا باپ سے بات نہیں کروں بہت سے لوگ باپ ماں باپ کے بھی مخالف ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوتی پر وائے قسم ایسی کھا لی ہے اس قسم کو توڑ دے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تین دن سے زیادہ بے بولاپن مت رکھنا کس سے بات نہیں کر جا کے بات ہی کر لی اچھا بہیا معاف کرنا تین دن ہو گئے میں تیرے سے بات کروں گا تو میرا بھائی ہے انسانیت پوری ہماری بھائی ہے کسی اور مذہب کا بھی ہوگا تو وہ بھی ہمارا بھائی ہے اس لئے کہ انکار ہمارا باپ ایک ہے انکار ہمارا مالک ایک ہے ہم کسی دوسرے مذہب والے اسے بھی غیریت نہیں رکھ سکتے بلکہ اس سے کہیں گے کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ تیرے سے میں ملوں گا نہیں بات نہیں کروں گا لیکن میں اب قسم توڑتا ہوں قرآن نے کہا قسم توڑے تو دس مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا اور کھانا ہے ساج او ستما توتے بونفی آہلی کو یا دس مسکینوں کو کپڑا پینا دیں اب میرے جیسے آدمی ہوگا دیکھے گا تو دس کو کھانا کھلائیں گے تو دو آزار روپے خرچ ہو جائیں گے اور دس کو دس مسکینوں کو کھانا کھلا دیں گے تو پانچ سو روپے میں کام ہو جائیں آج کھانا کھلانے کی اتنی اتنی سستی پرسا ہو گئی ہے مجھے اپنی والدہ کے بارے میں یاد ہے کہ کوئی مستید میں کوئی غریب کہتا تھا بھوکا ہوں کھانا کھلا تو بچاری انڈے اور یہ اور اچار اور فلانہ اور باسی واسی ٹھیک ٹھاک کر کے گرم کر کے دے ہی تھی بڑی مشکل سے کھانا کھلانا ہوتا آج تو بیس روپے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں دو وقت کا کھانا کھلا ہے ہمارے ایک دوست ہیں روچالداز صاحب یہاں نام جانتے ہوں گے میڈیکل میں ان کا جو بہت بڑا ہسپیٹل ہے اس کا ٹکڑ جی مہاراج کا سلسلے کا کینسر کا تو وہ انہوں نے بلایا تھا اپنی اپنی دکان میں مجھے دعا کرنے کے لئے اپنا مو اچھا رکھئے آپ اپنا چہرہ سنتر بلائیے آپ کے چہرے میں نرمی ہو آپ کی بات میں نرمی ہو تو یہاں کے لوگ آپ کو پوچھنے کے لئے آئیں گے وہ مجھے لے گئے کہنے کے تم میری دعا دکان میں دعا کرو دعا کیے میں نے کچھ پڑھ کے بھی سنایا ان کو تاجیر کوئے کرنا ہے وکلے لہا مال پرد گھنیات یہ اتنا ہی ہے ایسا بورٹ مت لگاؤ ایسا بورٹ لگاؤ بیچا ہوا مال نا پسند ہوگا تو واپس لیں گے پیسے واپس کریں گے یا بدل دیں گے اس کو یہ ایمان کی بات ہے اگلے کو مال بیچا تو کیا ہوا اس کو پسند نہیں پیسے دے دو اس کے تم تقلیم اٹھا اس کے جاتے جاتے میں نے ان سے کہا روچال راز دی ان کے بچے بیچارے ملنے کے لئے آئے ہم نے کہا بیٹے ایک آدمی کو کھانا کھلانے کی پردھا ڈالو اتنے خوش ہوئے وہ یہ دھنگانے باجے اور گانجے گانجے چیزوں کو ویسٹ کرنا پیغمبروں نے کہا چیزوں کو نسٹ مت کرو چیز اللہ کی دین ہے مالک کی دین ہے ہم ٹرستی ہے غریب کو کھانا کھلائیں گے یتیم کو اور بیوہ کی خبرگی نہیں کریں گے کرزداروں کے کرز اتاریں گے ان کی گھردریں چھڑائیں گے اس لئے قرآن نے زکاة کو فرض کیا یہ زکاة آپ نے دی ہوگی نہیں دی ہوگی تو میں آپ کو وصیحہ تو نصیت کرتا ہوں کہ گھر جا کے پھر حساب لگائیے ساڑھے بھاون تولہ چاندی یا ساڑھے ساڑھے ساڑھ تولہ سونا کے برابر دونوں میں سے کوئی بھی ایک نساب اگر پورا ہوتا ہے یہ نساب تو چاندی کا گھر لے لیا جائے ساڑھے بھاون تولے کا تو سات اک ہزار سے کیا زیادہ سات دس ہزار سے کوئی زیادہ ہوتا ہوگا تقریبا ہر اوسط درجہ کا آج بھی زکاة کا دینے کا اس کو پابندی چالیس وائیس ہر سال ٹو پوئنٹ فائی ایک لاکھ روپیہ آئے تو دھائی ہزار روپیہ نکال کر کے غریبوں کو دے دیجئے غریبوں کے نام بتا دی آٹھ کے خلال نے کہا اِنَّمَ السَّدْقَاتُ الْفُقْرَاءِ وَالْمَسَاقِينَ آٹھ قسم کے لوگ جو غریبوں کے اندر بٹے ہوئے اس میں فقیر بھی ہیں محتاج بھی ہیں قرضدار بھی ہیں حکومت کے شکنجے کے اندر آگئے ہیں ان کے اوپر جرمانے پڑ گئے ہیں وہ سڑک کے اوپر آگئے ہیں قرضدار جو ان کی حویلیاں نعلام کرتے ہیں تم بار نکلو اور اپنی زکاة جو ہے اس کو تقسیم کر اللہ کا فضل ہے مجھے کوئی زیادہ شکایت نہیں ہے لیکن میں صاف کہتا ہوں آپ سے کہ زکاة کا پیسہ جو آٹھ مدوں کے اندر خرچ ہونا چاہیے جو قرآن مجید کی سورہ توبہ میں غالباً نبیہ ساٹھ نمبر کے آیت میں اس کو دیکھ لیجئے علماء سے اس کے معنی پوچھئے کہ مولانا ہم کو اس کا معنی بتاؤ قرآن ہے اپنی جگہ کے اللہ کی کتاب لیکن میرے کو حکم تو معلوم ہوئے ذالکہ حکم اللہ یا اللہ نے حکم بھی جا اس پر عمل کرو یہ چالیس ماہ حصہ ہوا مرنا سب کو ہے کس کو مرنا نہیں چوک سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کرتے ہیں نکل جائیں ہم کل میں تیبہ کے ساتھ ایمان کے ساتھ میں حضرت یوسف کی دعا کے ساتھ میں کہ توفنی مسلم موالکنی وستوالین لیکن اپنے وارثوں کو کہہ دیں میرے مرنے کے بعد میرا بینگ بیلنس میرا سونا چاندی میری تجارت کا مال میرے پاس جو بھی کہ نہیں کہی حویلیہ تمہارے مومن پورے میں دیکھا اسی کے پاس میں ہے وہ حویلی رہتی نہیں ہے بھائی جان وہ حویلی کی قیمہ یہ کمرے بڑھ جائیں گے عورت میں بچوں میں بچوں میں سب کے اندر بڑھ جائیں بہن بھائی کے وارث نہیں ہوتی وہ باقی موجودی میں کہتا ہوں ساری دنیا کے مسلمان بھی سن لیں اور دوسرے بھی لیکن ایک کیس کے اندر بہن وارث ہوتی ہے کوئی میت ایسی ہو کہ اس کو باباپ اور اولاد میں اور ایک بہن ہو 50% اس بہن کو مل جائے گا یہ پیسہ دوسرے خاندان میں چلائے اور بتاؤں اسی قرآن نے تم کو حکم دیا روزے کے ساتھ قرآن لگا ہوا ہے جس کے پاس قرآن نہیں ہے اس کا روزہ ڈگمک ڈگمک ہوتے رہتا ہے وہ بھوک پیاس کا منڈل ہو گیا ہو جس کے پاس قرآن ہے وہ دیکھے گا مرنے کے بعد میری وراثت کو تقسیم کر دینا میری بلا سے حوالی تقسیم ہو جائے اس کے دس ٹکڑے ہو جائے اس کے بیس ٹکڑے ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے بہورت کو مرد کو جو بھی اس کے ابھی بابا کہیں سب کو پیسہ مل گیا تو اسی تیز ہی بات بتاؤ جو میرا وارث نہیں ہے بیوہ بابا جائے یا کوئی دور کی بھتیجی ہے اس کا کوئی ورثہ نہیں لے لیکن مردے کو حق دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو کہ تیتیس پرسنٹ یعنی ون تھڑ دس لاکھ روپیہ ہے تو اس میں سوہ تین لاکھ روپیہ کی جائدات جو ہے وسیعت میں اس کو دی جا سکتی ہے کہ میری کوئی بیوہ بھاوج ہے کوئی بھتیجی ہے یا کوئی سالی ہے کوئی سالہ ہے کچھ بھی ہے یا کوئی پڑوسی غریب آدمی ہے میں لاکھ دیگوں اس کو اتنی پیس دے دینا اس کو بیس ہزار دینا اس کو دو لاکھ روپیہ دی دینا اس کو میرے کھیج میں سے ایک اکڑ دے دینا یہ وسیعت ہے سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وسیعت کو تیتیس پرسنٹ کے اوپر رکھا زیادہ نہیں اس لیے ہے کہ پھرے لڑکے لڑکیاں یہ کم ہو جائے گا یہ کرتے ہیں اگر نہیں کرتے ہیں تو کرنا شروع کی جا حویلیاں بٹی رہے گی بینک بیلنس گھومتے رہے گا بھوک بری ختم ہو جائے گی اور غریب جو ہیں وہ کھانے کی حد تک اور کپڑے کی حد تک کسی کے مہتاج نہیں رہیں گے اور سوسائٹی ایسی ہو جائے گی کہ تیس لاکھ مربع بلکی زمین کے اوپر ایک عورت روٹ کی پیٹ کے اوپر اگر سفر کرتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو کسی آنتک وادی کا اور کسی فساد کا خطرہ نہیں کوئی اس کو چھو نہیں سکتا کوئی ہاتھ نہیں لکھ سکتا یہ رسول الامین کی داروں اس لئے قرآن نے کہا خوب کہا تمہارے لئے جو تمہارا رسول آیا ہے وہ تمہارا اپنا ہے باہر کا نہیں ہے تم کو کوئی تکلیف گذرتی ہے اس کا علاج بتاتا ہے حضرت نے علاج بتایا ہم کو ہم محمدی بھی ہیں مومن بھی ہیں ہماری وجہ سے دنیا میں آمن اور شانتی ہو اور دنیا کے کسی انسان کو انہو بن قتل نفسم بے گئر نفسن اور فسادن فل اردے بگا سنو اس بات کو کہ کسی نے کسی کو اگارہ رہتیا کر دی کسی بے گناہ کو مار ڈالا اس نے اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا